نہیں پیدا ہو سکتی ہے اور خرش کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں میں صرف صحابہ کی جندگی سے ایک مثال جنگی یرمک کی ایک مثال دیتا ہوں جس جنگ کا اگر ہم واقعہ وہ پڑھیں تو ایسی مثال ساری دنیا کے تاریخ میں میں چیلنج کرتا ہوں ایک سنگل ایک مثال ایسی جنگی یرمک مجھے ایک مثال ملتی ہے وہ ایک مثال دنیا کی تاریخ مذاہب کی تاریخ حکومتوں کی تاریخ بادشاہوں کی تاریخ ایک ایسی مثال پیدا نہیں کر سکتی ہے جو صرف مال خرش کرنے کے جذبہ انسان میں جو صفتیں پیدا کرتا اچھی دیں گے یہ ارمک کا واقعہ ہے کہ جائیں گے یہ ارمک میں ایک شخص نکلتا ہے اپنے بھائی کی تلاش میں جنگ ختم ہوگی شام میں لوگ زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں مردوں کے اندر کوئی انسان زندہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلتا ہے جب جاتا ہے اور اپنے بھائی کو پاتا ہے خریب ہوں گا یا مر چکا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز دونتا ہوں مل جائے موقع ملے زندہ ہو تو پانی پلا دوں گا موقع ملے تو تلاش تو کروں گا لاش کا ہے جب نکلتا ہے اور ان کے بھائی مل جاتے ہوں نے فورا اپنے بھائی کی طرف دورتا ہے اور جا کر پانی کا مشک کھولتا اور پیرانی کوشش کرتا ہے اسی وقت ایک دوسرے کرانے کی آواز بازو سے آتی ہے جب وہ کرانی کی آواز آتی ہے تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ پہلے اسے پلا دے وہ زیادہ مستحق محسوس ہوتا ہے پانی کا وہ وہاں سے شخص اڑتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے دوسرا شخص وہ بھی زخمی موت کے قریب ہے اور اس کے پاس جا کے پانی کی ابھی کھولتا ہے چونکہ وہ موبند تھا پھر کھولتا ہے تیسری کرانے کے آواز آتی ہے جو کہ اکرامہ بین ابھی جہل کی تھی وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے تیسری آواز کرانے کی آتی ہے وہ تیسرے انسان کے پاس بھاگتا ہے اکرامہ کے پاس کی اکرامہ کو پانی پلا دے مشکیس کھولتا ہے پانی دالتا ہے تو وہ انتخال کر جاتے ہیں پانی نہیں پی مطلب پانی پینے سے پہلے مر جاتے ہیں جب پانی پینے سے پہلے مر جاتے ہیں تو سوچتا ہے کہ اب دوسرے کو پلا دو چونکہ اب واپس جا رہا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی دوری پر دوری پر ہوئے کے بعد ایک لاش ہے تسکیرہ تو نہیں ہے کتنے دور تھی سوچتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھاگو اس لئے کہ بھائی تو اور دور ہوں گئے ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس بھاگتے ہو آتا ہے وہاں کھولتا ہے وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے اپنے بھائی کے پاس آتا ہے وہاں پہنچتا ہے وہ بھی دم توڑ چکے ہوتا ہے یہ کیا چیز تھی یہ کیا خصوصیت تھی یہ کیا خسلتیں تھی یہ کیا ٹریننگ تھی یہ کیا بات تھی جنہوں نے ان کے اندر یہ صفتیں پیدا کی کہ موقع کے خریب بھی ہے دوسرے پر خرچ کرنے کی بات ہے موقع کے خریب اور دوسرے کو ترجیح دے لے گی اس کو پانی پہلے اس کو پانی پہلے اور اس کو پانی پہلے یہ مال خرچ کرنے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے آپ کہیں گے مال کا کیا تعلق ان صفتوں سے اس لئے کہ مال خرچ کرنا تو اسلام انسان میں عالی اختدار پیدا کرتا ہے اتنے اونچے اونچے اختدار پیدا کرتا ہے کہ اچھائی سچائی کی تصدیق کرنا اسی طرح مال کو خرچ کرنا غریبوں کے اوپر رحمدلی کا مادہ کرنا رشتہ داروں سے رشتہ خائم رکھنا کہ تو رشتے توڑنے کی وجہ بھی تو مالی ہے نا مانگنے آئیں گا بول کر رشتہ توڑ دو تو مال خرچ کرنے والا رشتہ خائم رکھتا ہے مال خرچ کرنے والا تصدیق کرتا ہے انہیں کی اس لئے کہ یہودیوں نے اسلام کیوں نہیں خبول اس لئے کہ اسلام کہتا تھا سود حرام ہے اور مال خرچ کرو یہودی دونوں کام نہیں کرنا چاہتے تھے تو ان کے مال نے ان کو حق سے روک دیا دیکھئے آپ تذکیہ نفس میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال آپ کو حق سے روک رہا ہے کتنی بری چیز ہے نا مال لیکن اس کا کمانہ حرام نہیں ہے اس کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ حرام حلال بن جاتا ہے